اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے ویڈیو کو ٹاپک و پولیٹی دیکھ چکے ہیں آج سے ہمارے چینل پر بچت سیریز کا آگاز ہو رہا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ پیٹرولیوم جیلی تقریباً ہر گھر میں موجود ہوتی ہے اس کی یہ وجہ ہے کہ سردیوں میں ہر ٹی سی کی سکن ڈرائی ہو جاتی ہے اور لوگ پریفر کرتے ہیں ترجیح دیتے ہیں کہ ہم لوگ کوئی ایسا پروڈٹ کھریدیں جو کہ زیادہ دیر تک چلے دوسری ریزن کہ آپ کو پیٹرولیوم جیلی کیوں خریدنی چاہیے وہ یہ ہے کہ پیٹرولیوم جیلی سستی ہے اور یہ لانگ ٹرم کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے اگر بات کے جائے کہ ہمیں کون سے پیٹرولیوم جیلی خریدنی چاہیے کس برینڈ کی خریدنی چاہیے تو آپ اس برینڈ سے خریدیں جو کہ ایک ٹرسٹڈ برینڈ ہے جس کا ایک نام بنا ہوئے جیسے ویزلین کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں ان کی پیٹرولیوم جیلی بہت اچھی ہے میں خود بھی وہی استعمال کرتی ہوں کوشش کریں کہ آپ اپنے بچے کے لیے ایسی پیٹرولیوم جیلی لیں جس میں کوئی خوشبو فریگرنس وغیرہ نہ ہو تاکہ آپ کے بچے کو کوئی الرجی نہ ہو کیونکہ ہمیں نہیں پتا بچے کو کس وجہ سے چھینک آ جائے اب اگر بات کی جائے کہ بچوں کو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ میں اپنی پرانی ویڈیوز میں کافی دفعہ یہ بتا چکی ہوں کہ آپ پیٹرولیوم جیلی کو اپنے بچے کی پشاب والی جگہ پر جب لگائیں گی تو آپ کے بچے کو ریشز نہیں ہوں گے اب اگر بات کی جائے کہ دوسری پارٹس پر آپ اپنے بچے کی جسم کے دوسرے حصوں پر کس طرح سے لگا کر پیٹرولیوم جیلی کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کی کانوں کی صفائی پر اتنا زیادہ دھیان نہیں دیا جاتا جس کی وجہ سے بچے کی کانوں کی پیچھے اکثر اتنی زیادہ ڈرائنس ہو جاتی ہے کہ جب ماں کو پتہ چلتا ہے تو پھر انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں تو آپ پیٹرولیوم جیلی کو تقریباً ہر تین سے چار دن کے بعد اپنے بچے کی کان کے پیچھے ہلکی سی لگا دیں اگر آپ کے بچے کی سکن بہت زیادہ ڈرائے ہے کان کے پیچھے سے تو آپ تھوڑی زیادہ لگائیں اور ایک سے دو منٹ کے بعد ٹیشو سے یا کسی نرم کپڑے سے صاف کر دیں اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ململ کا کپڑا ہی ہو فرض کریں کہ آپ کے پاس ململ کا کپڑا نہیں ہے تو آپ کوئی ایسا کپڑا استعمال کریں جو بہت زیادہ یوز ہوا ہے بہت زیادہ پرانا ہے پرانا کپڑا نرم ہوتا ہے اس سے آپ کا کام بھی ہو جائے گا پھر اس کے بعد پیٹرولیوم جیلی بچوں کے کانوں کو اندر سے صاف کرنے کے لئے اس طرح کام آتی ہے آپ نے اپنی انگلی میں تھوڑی سے پیٹرولیوم جیلی لینی ہے اس کو اپنے بچے کے کان کے اندر اچھے سے لگانا ہے نرم ہاتھوں سے ہلکے ہاتھوں سے ایک سمودھ سی لیئر بنانی ہے اس کے بعد آپ نے ٹیشو لینا ہے یا پھر کوئی نرم کپڑا لینا ہے اور آرام آرام سے بچے کے کان کو اندر سے صاف کرنا ہے میں جب اپنے بچے کو دھوپ میں لے کر جاتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ اس کے کان اندر سے کافی گندے ہوتے ہیں تو اس طرح سے میں اپنے بچے کے کان میں پیٹرولیوم جیلی لگاتی ہوں اور اس کے بعد ٹیشو سے صاف کر دیتی ہوں پھر جی پیٹرولیوم جیلی کو آپ کس طرح سے مزید استعمال کر سکتی ہیں وہ یہ ہے کہ بچے کی گالیں کافی پھٹ جاتی ہیں کافی زیادہ ڈرائے ہو جاتی ہیں جس کے وجہ سے ریڈنس ہو جاتی ہیں بچے کی سکن بچے کی چیک سکھردری ہو جاتی ہیں اب اس کیس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ رات کو سوڑے سے پہلے اوپر پیٹرولیوم جیلی لگا دینی ہے پیٹرولیوم جیلی لگانے کا یہ فائدہ ہوگا کہ بچے کے جو مویسٹر ہے وہ لوگڈ ہو جائے گا اور اس سے کوئی بھی فردر ڈرائنس نہیں ہوگی اور بچے کو ہیلنگ میں آسانی ہوگی اب آپ یہ کہیں گی کہ ہم کیوں نہ کوئی لوشن یا کریم لگائیں تو ضرور آپ لوشن یا کریم بھی لگا سکتی ہیں لیکن پیٹرولیوم جیلی کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بالکل آرگینک ہے اور اس سے آپ کے بچے کو کوئی الرجی وغیرہ نہیں ہوگی پھر اس کے بعد بچے کو جب نزلہ ہو جاتا ہے زکام ہو جاتا ہے تو بار بار کبھی اس کا ٹیشو سے ناک ساف کیا جاتا ہے کبھی اس کا کپڑے سے ناک ساف کیا جاتا ہے تو بچے کے اکثر وہ جگہ خوشک ہو جاتی ہے ناک فلی اور پھر بچے کے وہاں ریڈنس ہو جاتی ہے ہلکی سے لے کے آپ اپنے بچے کی ناک پر لگا دیں نہیں ہے اس سے آپ کے بچے کی سکن ڈرائی نہیں ہوگی وہ مزید ایریٹیٹ نہیں ہوگا اب اس کے بعد اگر آپ کے بچے کے ہونٹ بہت زیادہ ڈرائیں ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ کو یہ آئل وغیرہ لگائیں بہتر ہے کہ آپ اس پر پیٹرولیوم جیلی ہلکی سے لگا دیں آپ نے اپنے بچے کو پیٹرولیوم جیلی اسی ٹائم لگانی ہے جب آپ کا بچہ سو گیا ہے بعض اوقات بچے کی جوائنٹس کے نیچے بچے کی اونیوں کے درمیان میل ہوتی ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈسٹ ہوتی ہے جو کہ آسانی سے نہیں نکلتی آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ہلکی سی ویزلین لکا دینی ہے اور آرام سے ٹشو سے ساف کر لینا ہے میں نے اکثر ایسے کیسز بھی دیکھی ہے بچے کے ہاتھ بے شکا بار بار دھولا رہی ہیں سابو سے دھولا رہی ہیں پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ ڈسٹ یا وہ میل وغیرہ رہ جاتی ہے اس کیسز میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ بچے کو تکلیف نہیں دینی کہ اپنے ناخون وغیرہ سے اتارنے کی کوشش کرنی ہے آپ نے پیٹرولیوم جیلی لینی ہے بچے کی ہاتھ کی مساج کرنی ہے بچہ بڑا خوشی خوشی مساج بھی کرائے گا اور اس طرح سے جب آپ بعد میں ٹشو سے ساف کر لیں گی بچے کی بار ڈسٹ وغیرہ ہے وہ اتر جائے گی اسی طرح آپ نے پیٹرولیوم جیلی کے استعمال سے بچے کی بگلوں کو یعنی کہ انڈر آرمز کو ساف کرنا ہے پھر بچے کے جوائنٹس کو ساف کرنا ہے خاص طور پر نی جوائنٹس کو ایل بو جوائنٹس ہو گئے کیونکہ اگر آپ اس دسٹ کو اس میل کو وہاں رہنے دیتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کی سکن وہاں سے بڑی ریڈ ریڈ ہو جاتی ہے اور ریڈ اور شائنی ہو جاتی ہے اس کے ہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کوئی انفیکشن ہو گیا ہے اس چیز سے بچنے کے لیے یہی بہتر ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو نہلاتی بھی نہیں ہے تو آپ نے وقتن فوقتن اپنے بچے کو جوائنٹس کے نیچے سے اچھے سے ساف کرنا ہے تاکہ بچے کو کوئی انفیکشن نہ ہو اسی طرح سے آپ نے اپنے بچے کی پاؤں کی انگلیوں کو بھی ساف کرنا ہے تاکہ ان کے درمیان بھی اگر کوئی میل وغیرہ ہے جگہ پر لگا دینی ہے اور پھر ٹیشو سے اچھے سے ساف کر لینا ہے اس طرح سے بچے کی نافوری جگہ اچھے سے ساف ہو جائے گی پھر اکثر بچوں کے فور ہیڈ پر بھی بہت زیادہ سکن رائے ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ کو یہ آئل وغیرہ لگائیں بہتر ہے کہ آپ اس پر پیٹرولیوم جیلی ہلکی سے لگا دیں پھر جی ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر گرمیوں میں بچہ جب چل رہا ہوتا ہے تو اکثر جب اس کی ٹانگ کی ساتھ ٹانگ لگتی ہے وہاں پر ریشز بن جاتے ہیں آپ نے اپنے بچے کی ٹانگوں پر یا پھر پشابری جگہ پر جہاں بھی آپ کو ریشز نظر آئیں گے آپ نے وہاں پر پیٹرولیوم جیلی لگا دینی ہے پیٹرولیوم جیلی بچے کی سکن کے درمیان اور بچے کے باہر والے انوارمنٹ کے درمیان ایک دیوار کے طور پر رہے گی اور آپ کے بچے کی سکن فردر ڈیمیج نہیں ہوگی کیونکہ اگر آپ انیشل سٹیجز میں جب کوئی ریش بنا ہے تب بچے کی حفاظت نہیں کرتی تب بچے کو وہاں پر کوئی دانا بن سکتا ہے کوئی ریشا پڑ سکتا ہے اگر آپ کے بچے کو ریشز ہے اور آپ اپنے بچے کو ڈائپر فریو ٹائم دے رہی ہیں تو ممکن ہے کہ جب بچہ پشاب کرے گا تو وہ پشاب اس کے ریشز پر لگ سکتا ہے اسے چوبن ہو سکتی ہے جلن ہو سکتی ہے اس کیسے میں بھی آپ یہ کر سکتی ہیں کہ آپ نے پیٹرولیوم جلی ریشز پر لگا دینی ہے اسے ہی ہوگا کہ بچے کو جلن نہیں ہوگی کیونکہ پیٹرولیوم جلی نے ریش کو کور کر لیا ہوگا بچت سیریز میں میں آج آپ کو بتا چکی ہوں کہ پیٹرولیوم جلی آپ کو کیوں خریدنی چاہیے اور اگر آپ اسے ایک دفعہ خرید لیتی ہیں تو اسے آپ کو اور آپ کے بچے کو کیا فائدے ہوتے ہیں یقین معنی ہے آپ یہ پان سور پے کی ایک دفعہ انویسٹمنٹ کر لیں گی تو آپ کو پورا ایک سال سکون رہے گا اگر اپنی بات کروں تو جب میرا بچہ پیدا ہوا تھا تو اس وقت میں نے پیٹرولیوم جلی خریدی تھی اس کے لیے وہ میں بھی استعمال کرتی ہوں میرا بیٹا بھی استعمال کرتا ہے اور وہ تقریباً آدھی سے زیادہ ابھی ہے اگر آپ پیٹرولیوم جلی کا کسی اور طرح سے استعمال کرتی ہیں اپنے بچے پر تو کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا امید کرتی ہوں آج آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی